پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ٹی ون کا اقزام مکمل کیا اب ہم یوٹیوب پڑھنے کو جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ کچھ اسباب یوٹیوب کے پڑھے ہیں اب انہی کو پہلے دوہرانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے اس سبق میں یا ان اسباق میں کیا پڑھا ہے اس میں پہلا جو چپٹر نمبر نائن ہے اکبر اور بیربل اس میں پڑھنے کے لئے انہوں نے جو نئے الفاظ دیئے ہیں وہ ترقیبیں ہیں پہلا ترقیبیں ترقیب کی جمع ہیں گمنڈی تقبر کرنا تعریف تعریفیں اس کی جمع ہیں مٹھاس مزہ چمبیلی فول کا نام عالم و فاضل علم والے لوگ علماء حضم مہابلی انہوں نے الفاظ کو ترقیب دے کر جملے میں لکھنا ہے انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے سہی اور اس میں آف پڑھیں گے کہ اکبر اور بیربل یعنی اکبر کے دربار میں جو علماء فضلاء وزراء باقی عوام یا خواس لوگ تھے ان کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ ان سب میں سے بیربل بہت اقلمند آدمی تھا یہاں پہ مصنف نے اس بارے میں جو نوٹ دیا ہے وہ اس طرح ہے اکبر بادشاہ کے دربار میں بہت سے عالم و فاضل درباری تھے بیربل بھی ان میں سے ایک تھا بیربل کی اقلمندی کی وجہ سے اکبر بادشاہ دوسرے درباریوں کے مقابلے میں اس کی بڑی قدر کرتے تھے اس لئے باقی درباری بیربل سے جلتے تھے اور ہر وقت اس کو نیجہ دکھانے کی تاک میں لگے رہتے تھے ایک دن شیخ خیاضی ملا دوپیازہ خواج سرا دربار میں بیٹھے باتے کر رہے تھے اکبر بادشاہ بھی دربار میں حاضر نہیں تھے یعنی مصنف نے اس میں یہ تفصیل دیئے ہیں جو اکبر بادشاہ کا دربار تھا اس میں بہت سے علامہ یعنی عالم لوگ عالم کی جمعہ علامہ اور فاضل کی جمعہ فضلہ یعنی علم رکھنے والے لوگ یعنی درباری تھے ان میں سے ایک بیربل بھی تھا جو بہت ہی اشیار دانا اقلمند اور سمجھدار تھا اس وجہ سے اکبر بادشاہ دوسرے درباریوں کے مقابلے میں اس کو بہت احترام دیتا تھا اس کی بہت بڑی قدر کرتا تھا جس کی وجہ سے باقی جو درباری لوگ تھے دربار میں رہنے والے تھے وہ ان سے جلنے لگے یعنی حسد کرنے لگے ہر وقت اس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے ان درباریوں میں سے ایک دن شیخ فیازی ملا دفیازہ خواج سرا دربار میں بیٹھے ہوئے باتیں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ابھی اکبر بادشاہ دربار میں نہیں آئے تھے یہ اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے کیوں کس وجہ سے اکبر بادشاہ بیر بل کو اتنی فوقیت دیتا ہے اتنا اونچا درجہ دیتا ہے اور ہماری طرف زیادہ التفاوت نہیں کرتا یعنی توجہ نہیں دیتا تو اس دوران خواج سرا نے کیا کہا کیوں صاحبان آپ کو نہیں لگتا کہ بیر بل کو اپنی اقل کا گرور ہو گیا ہے یعنی خواج سرا نے ان دو صاحبان سے شیخ فیاضی اور ملا دپیازہ سے کہا کیوں صاحبان صاحبان صاحب کی جمع ہے کیوں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ بیر بل کو اپنی اقل مندی پر گمند گمند ہو گیا ہے گرور سے مراد گمند شیخ فیاضی نے جواب میں کہا ہاں تم نے بلکل ٹھیک کہا یعنی آپ نے جو بات کہی وہ بلکل درست ہے اور گمند بھی کیوں نہ ہو یعنی اس کو گمند تقبر گرور کیوں نہ ہو جب اس کی تیاری بادشا سلامت خود کردے